اس سمیں ہم موجود ہیں کرنال کے کلپنا چاولہ میڈیکل کولیجنس سرکاری ہسپیڈل میں جہاں پر ہریانہ کے کرنال سے ایک بہت ہی دردنا خبر جو ہے سامنے آ رہی ہے جہاں پر ساتوی ککشا کے چھاتر نے فانسی لگا لی ہے ساتوی ککشا کے چھاتر نے فانسی کیوں لگائی بحرال ابھی پریوار کے لوگوں کو اس بارے میں کوئی جانکاری نہیں مل پائی ہے لیکن ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ساتوی ککشا کا چھاتر جو کرنال کے سیکٹر تیرہ میں سرکاری سکول میں پڑھتا تھا جس کا نام رہول بتایا جا رہا ہے اس نے فانسی لگا لی جس کے بعد اس کے شب کو کبجے میں لے کر پولیس نے کلپنا چاولہ میڈیکل کولیجنس سرکاری ہسپیٹل کے پوسٹ مانٹم ہاؤس میں رکھوا دیا گیا ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں سیکٹر 32-33 پولیس آنے سے جو جانچ ادھکاری ہیں جگدیش کمار جی وہ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے مہج سولہ سے سترہ سال کی عمر تھی درگا کلونی کا رہنے والا راہول ساتوی ککشا کا مہج اچھاتر تھا اس نے فانسی کیوں لگائی ہے اس بارے میں باتشت کرنا چاہیں گے ہمارے سات جانچ ادھکاری ہیں جگدیش کیا کچھ جانکاری آپ کو ملی کہاں کا بچہ تھا اور کیسے اس نے فانسی لگائی سر راول نام کا لڑکا تھا پھادر نے آجا کمار درگا کلونی کا رہنے والا تھا چھے نمبر کڑھی تھا اس نے دائی تین بجے کے قریب فانسی لی تو یہ فانسی سے اتار کے خود یہاں پر کلپنا چاولہ ہسپیٹل لے آئی ہمارے پاس امیچ سی تھانا کے پاس رکا گیا تو امیچ ساہم نے مطابعہ ایسے فانسی لے لی موقع پر کاروائی کے لیے پہنچو تو ہم نے ایک سو چو ایتر سی آر پی سے گھانے کے بعد کاروائی کی سامیہ گیر ہو چکے تھا تو پوسٹ موٹم کا ٹائم نہیں تھا تو آج پوسٹ موٹم کروانے پڑھتا تھا کونسی کلاس میں یہ سر سیکٹر تیرہ میں سرکاری سکول میں پڑھتا تھا تو کوئی وجہ پتا چلی کوئی سوسائیڈ نوٹ یا کوئی پرشان سر کوئی سوسائیڈ نوٹ نہیں ملیا اور نہ ہی کوئی اس کی اب تک پریوجن سے بات چیت کیا تو بہت ہی حیران کر دینے والا معاملہ جرور ہے ایک بہت ہی دکھت گھٹنا اس پریوار کے لیے ہے اور ان کے پتا بھی ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے ہم جانا چاہیں گے بہت ہی دکھت گھٹنا ہے باو جی کیا کچھ بتانا چاہیں گے کچھ پتا چل پایا کہ آپ کے بچے نے کیوں سوسائیڈ کیا کوئی پریشانی کوئی پتنگ کیا کرتا تھا لڑکا نہیں ہم کام کر رہے تھے بھار سے کوئی مرے خبر نہیں ملی اسی بات پر چار بجے پھون گیا تھا میرے پاس تو کیا نام تھا بچے کا راہول تو کہاں پڑھتا تھا جی تیرہ سٹر تو کوئی وجہ نہیں پتا چل پایا اس کا ایک دوست ہیتا ہے اس کا نام کیا کرے جو بتایا تھا ہم چار پاندین کے لئے بھارے بھی چلے جاتا ہوں پھر بھی یہ کہتے ہیں ہم دوست کے پاس میرا پھون ہی نہیں مل رہا اس کا انہیں میرے پاس پھون لے مرسکا اب اس کے پاس جو ڈائری یعنی کے پاس میں تو انپر ہوں میرے موٹھا لگا تھا میرے کو پتا نہیں چیز میں تو کوئی بتایا کبھی کوئی تنگ کیا کرتا تھا کوئی کوئی اس چیز میں کوئی بتایا بات ہی نہیں ہوئی تو کونسی کلاس میں تھا تو آپ دیکھتے ہیں ساتھیں ککشا کا چھاتر تھا کیا نام آپ کا آج ہے جگدیش دی کچھ پتہ نہیں چل پایا کوئی سکول سے کچھ پتہ چل پایا ہو کوئی مانسک پرشانی کیا تھی ایسی کی ساتھوی ککشا کے چھاتر نے فانسی لگا لی سر سکول والے کوئی ریجن نہیں بتا رہے ہیں جی گئے تھے وہاں ٹیچر سے ملے تھے ہمارے پاس تو ٹھیک ٹھیک آتا تھا ایسی کوئی بات نہیں تو سکول لگاتار جا رہا تھا جی ہاں جی تو پریوار نے کوئی وجہ بتائی ہو کچھ پریوار نے سر کوئی وجہ نہیں بتائی یہ کہتا تھوڑا مانسک روپ سے پریشان رہتا ہے لگتا ہے کہ ہرانی والا معاملہ جرور ہے کہ ساتھوی کلاس کا ہی لڑکا کیوں فانسی لگائے گا تھا سر ہے تو کوئی نولیج میں آئی تو کوئی جی باقی بوسٹ منٹم کرایا جا رہا ہے جی سر معاملہ درج کر لیا ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں سیکٹر 32-33 پولیس تھانے سے جو جان سیدکاری ہیں وہ موقع پر موجود تھے اور کس طرح سے انہوں نے بتایا کہ میچ ساتھوی ککشہ میں پڑھنے والے رہول نے آخر کر کیوں فانسی لگائی کیوں وہ مانسک طور پر پریشان تھا اس بارے میں ابھی کچھ بھی پتا نہیں چل پایا ہے لیکن اس پریوار کے لیے ایک بہت ہی دکھ بری خبر ہے کہ کس طرح سے ان کے میچ ساتھوی ککشہ کا جو ایک چھاتر تھا جو ان کا بچہ تھا رہول اس نے جو ہے فانسی لگا لی کل شام کو جب دوپہر کا سمیہ تھا جب ان کو گھر پہ کوئی بھی نہیں تھا اور جیسی آسپٹوس کے لوگوں دوارا ان کو پتا چلا جب بھائی کے لوگ وہاں پر گئے تو تب پتا چلا کی کس طرح سے رہول نے فانسی لگا لیا اور تب اس کے شب کو جو ہے اتار کر کرنال کے کلپنا چاولہ سرکاری ہسپیٹر میں لائے آ گیا جب تک ڈاکٹروں نے جو اس کو مریت گوشت کر دیا تھا لیکن کل دیر شام ہو چکی تھی جس کے کاران جو ہے پوسٹ مارڈم آج صوبے ہوا اور اس کے بعد جو آپ دیکھ سکتے ہیں پوسٹ مارڈم کی پرکریہ چل رہی ہے اور اس میں لائیو تصویر ہے آپ کلپنا چاولہ میڈکل کولیجن سرکاری ہسپیٹر سے دیکھ رہے ہیں ہماری آپ سے بھی سپیل ہے جتنے بھی لوگ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں جیدہ سے جیدہ شیئر ضرور کریجی گا اور آج کے سمیہ میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بچے چاہے ساتھوی کلاس کے ہوں آٹھوی کلاس کے ہوں کیونکہ بھاگم بری زندگی میں ہمارا ایسا دیکھا جاتا ہے کہ کئی فیملیز میں خاص طور پر کہ بچوں کو سمیہ نہیں دیا جاتا ہے اور بچے کافی پریشان ہو جاتے ہیں بچے کافی مانسک پرتارنا جو جہاں جیل رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے پریوار کے لوگ کیونکہ چب تک سمیہ نہیں دے پائیں گے تو وہ اپنی مانسک پریشانی ان کو کیا ہے وہ اپنے پتا کو یا اپنے بھائی کو یا مدر کو نہیں بتا پاتے ہیں جس کاران آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک اور معاملہ سامنے آیا جہاں پر میں ساتھوی ککسہ کے چھاتر رہول نے جو ہے فانسی لگا کر آتمتیا کر دی ہے کامل میڈا کرنال بیکنگ نیوز کرنال